دیکھا جائے کہا جا رہا تھا کہ تھر کول جو ہے گیم چینجر ہے سندھ کے ساتھ پورے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا اس کے لیے مزید اچھی خبریں آئی ہیں کہ جو سابق سندھ گورنمنٹ کے دور میں جو وزیر تاوانائی تھے انہوں نے جو تھر کا جو کوئلہ نکلا تھا اس کی ٹیسٹنگ کے لیے سوات افریقہ بھیجا تھا اس کی مضبط خبریں آئیں ہیں کیا خبریں آئیں ہیں ہمارے ساتھ جانتے ہیں امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کیا کیا خبریں ہیں کیا اچھی خبریں تھی سر وہ ریپورٹ آئی اس کا کیا پوزیٹیو دیکھیں جی سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں یہ جو تھر کول پروجیکٹ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلیکشپ ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں یہ محترمہ بنظیر شہیر سے شروع ہوا اور جاکہ یہ بلاول مٹوزرداری صاحب نے اس کا پھر وہاں فتح کیا تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ مطلب پاکستان کی تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ اور گیم چینجر کے نام پہ کار اور اب ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ یہ پاک پاکستان کی تقدیر بدلے گا تھر بدلے گا پاکستان یہ اب نعرہ لگاتے رہیں اور گیم چینجر ہے اس لیے گیم چینجر ہے کہ پاکستان کا مین مسئلہ انرجی ہے اور انرجی کا جو مسئلوں کا حل ہے وہ تھر کول میں ہے اس وقت سندھ کے پاس ہے تھر کول کی صورت میں اب اس کو استعمال کریں آپ کی مرضی نہ کریں آپ کی مرضی ہم نے تو اس کو بہت فاسٹ ٹریک پر رکھا اور صرف نہ کہ بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے اس پر ہم نے فاسٹ ٹریک پر رکھا بلکہ ہم نے اس کے بڑھ کر آگے ب� کہا کہ اس کو ملک میں گیس کی جو ہے مطلب اقدار کم ہوتی جا رہی ہے ڈیپلیٹ ہو رہی ہے گیس تو ہم نے اس کو گیس بنانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دنیا کی کئی ملکوں میں کامیاب تجربہ ہے تو ہم نے جو سالسول ایک کمپنی ہے ساؤتھ افریقہ کی جو اس کام میں مہارت رکھتی ہے اس کو یہاں کا کول کے سیمپل میں نے بچوائے تھے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی گورننٹ نے اس کو اون کیا اس پروجیکٹ کو اور ابھی رپورٹ وہ ہمارے حکومت کے جانے کے بعد اس کی رپورٹ آئی ہے الحمدللہ وہ رپورٹ بالکل مصبت رپورٹ ہے پوزیٹیو رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں سالسول یہ تجربوں کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ کوئلہ جو ہے گیس بنانے کے قابل ہے اور اس گیس بنانے کے قابل ہے تو اس پر فورا کام ہونا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ ہوتی یا انشاءال آئے گی تو اس پر فوری کام ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے یہ پاکستان کی انرجی مسائل جو ہیں انرجی کے حوالے سے اس کا حل ہے اور یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا اور اس کی فوری طور پہ میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس کی فوری طور پہ بینکیبل فیزیبیلیٹی اس کی کی جائے تاکہ یہ مطلب کس طریقے سے اس کو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو یا باقی ملکوں کو اس میں شامل کر کے یا سی پیک میں شامل کریں کیونکہ فیزیبیلیٹی نہیں ہوگی تو مطلب اس کا آگے مزید کام نہیں ہو سکتا اب جبکہ ٹیکنیکلی ایک کی زمیں معلوم ہو گئی ہے کہ یہ اس کوئلے سے گیس بن سکتی ہے تو مزید اس میں کیا کرنا چاہیے تو ایک ایک فیزیبیلیٹی بنائے اور بینکیبل فیزیبیلیٹی زیادہ محصور ہوگی تاکہ پھر اس میں آپ لونز بھی لے سکیں گے سی پیک میں بھی لاسکیں گے تو وہ ٹائم ضائع نہ کریں جو کہ مطلب نیکسٹ حکومت آکے کریں تو اس حکومت کو چاہیے اس کی فیزیبیلیٹی بنوائے تاکہ پھر یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہوگا اور وہ انرجی کی مسائل پر قابو پانے میں ایک مزید قدم آگے ب� تھا کہ تھر سے جو کوئلہ لانے کے لیے ریل ٹریک کی بات ہوئی تھی ایک سو پچیس کلومیٹر کی کام بھی شروع ہو گیا تھا لیکن اب جو سننے میں آ رہے کیا وہ رک گیا ہے وہ دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اس بات کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ پاکستان کے انرجی کا مسائل سندھ کے پاس ہے اور وہ تھر کوئل کی صورت میں موجود ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کوئلے کو کیونکہ وہاں پانی کوئلے کی معاملات کے جتنی بھی جتنی بھی پاور پلانٹس ہیں ی گیس کے پلانٹس ہیں اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی آہ شوٹ ہے جو وہاں یہ بھی آہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہاں ایک نہر وہاں خدوائی خاص طور پر تھر کول کے پروجیکٹس کے لیے جو پانی دینے کے لیے اس کی ایک لیمیٹڈ کیپیسٹی ہے سو آہ مطلب ام جی ریب اس پہ پانی آتا ہے کیوسک پانی آتا ہے تو اس کے لیے مزید پانی کے لیے چاہیے آپ کو اس کوئلے کو وہاں سے نکالیں اور مختلف شہر ملک کے مختلف شہروں میں اس کو استعمال کریں تو ہمارے پاس چھوڑ سے لے کے نیشنل لائن ہماری پاس موجود ہے اور کول فیلڈ سے لے کے اسلام کورٹ سے لے کے چھوڑ تک ایک سو پانچ کلومیٹر کی لائن پڑھنی ہے اس کی فیزیبلٹی بھی ہم نے بنائی ہے اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے پچاس فیصد پیسے بھی رکھے ہیں اور زمین بھی فری دے رہے ہیں ہم اور ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ بھی اس میں آ جائیں تو آدھے پیسے انہوں نے بھی حر اضامت دی آہ سابق وزیرا شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی لیکن پھر وہ مرکزی جو محکمہ ریلویز ہے انہوں نے مختلف اس میں چیزیں ڈال دیں حالانکہ کمپلیٹ پروجیکٹ ہے ایف ڈبلیو والوں سے میں نے وزید بھی کروایا تھا وہ بھی وزید کر گئے تھے کوئی تیز انویسٹمنٹ جو کراچی کوئی انویسٹمنٹ ایجنسی ہے آتھارٹی ہے وہ بھی تیار تھے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لیکن فیڈل گورنمنٹ اب اس میں آڑے آ رہی ہے تو اس کو آہ میں فیڈ نہیں تو جو انرجی کے وزیر ہیں بہت اچھے سلجے ہوئے آدمی ہیں تو سمجھتے ہیں اس انرجی کے معاملات کو ان سے میں اپیل کرتا ہوں اس مسئلے کو اٹھائیں کیونکہ کوئلہ باہر نکلے گا تو جو موجودہ پاور پلانٹس ہیں اس میں بیس سے تیس فیصد تک بلینڈنگ ہو سکے گی نئے پاور پلانٹس میں اس کو ہم استعمال کر سکیں گے یہ کوئلہ باہر نکلے گا تب جا کے ہماری فورن ایکسچینج بھی بچے گی اور آپ کو ایمپورٹ کم کم کرنی پڑے گی کوئلے سے تیل کی کیا آپ کی جو ایمپورٹ ہے اس میں فرق پڑے گا اور ڈالور بچیں گے اور یہ لوکل کرنسی ہے پاکستان کی اپنی کرنسی جو ہم کہتے ہیں نا گیم بدلے گا گیم چینجر وہ ان تمام وجوہات کی بنا پر ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی اور آپ کی باہر کا کوئلہ نہیں آئے گا گیس نہیں آئے گی کم ہوگی اور آپ کا ڈالرز بچیں گے جو ڈالرز کے مشریف ضرورت ہے اور ہم اس وقت سپنڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ لوکل کرنسی میں پاکستان کا مطلب تو انرجی سیکیورٹی آف پاکستان ہے میں یوں کہوں گا تو اس کو مطلب ریلوے لائن جو ہے اس وقت فیڈل ریلوے منسٹری کے پاس بند پڑی ہے انہوں نے کام رکا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ چھوڑے ہم کرتے ہیں انویسٹرز موجود ہیں لوگ موجود ہیں کرنے کو اور یہ تقریباً سال سوہ سال کے اندر مکمل ہو سکتی ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا میں ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں انرجی منسٹرز سے اس مس کو دیکھیں اٹھائیں اور مطلب اس آئی ایف سی میں لے جائیں اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں پلاننگ کمیشن دوسری اس کو ٹیک اپ کریں تاکہ یہ کوئلہ باہر نکلے گا تو گیسی فیکیشن کے طور پہ بھی کام آئے گا اور پاور پلانٹس میں بھی کام آئے گا اور تقریباً گیارہ بارہ کیمیکلز بنتے ہیں اس کوئلے سے دنیا کے مختلف جگہوں پہ وہ تو الگ سی ایک فیلڈ ہے جو کہ کام آئے گی فیلال ان دو چیزوں پہ ہم کام کریں گی پاور پلانٹ اور گیس کی کنورجن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نئی راہیں کھلیں گی آپ لوگا ایک ٹھوکر آتے ہیں آپ بلکل ٹاگٹ ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کو ہر صورت سستہ کیا جائے لیکن یہ موسٹی یہ جو بجلی اور گیس کے معاملات ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ سے رب تعلق رکھتے ہیں اوگرا ہو گئی نیپرا ہو گئی یا پاور ڈیویزن ہو گئی سی پی پی ہو گئی ڈسکوز ہو گئے لیکن انشاءاللہ آنے والی اس حکومت میں تو ابھی کیر ٹکرز نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے لیکن ان کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور آئی ایم ایف کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلی حکومت آ کے وہ کرے گی اور انشاءاللہ اگلی حکومت ہماری آئی گی تو لازمی طور پہ ان چیزوں پہ توجہ ہوگی ہم اپنے منشور میں بھی انرجی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی قیمتیں کم کی جائیں اور لوکل کول پہ انحصار کیا جائے امپورٹڈ کول اور جو آر ایل اینج جی وغیر بہر سے مانگائی جاتی ہے اس پہ رکھیں اور گیس کی تلاش بھی کرنی چاہیے شیل گیس بھی یہاں موجود ہے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے ہم اس پہ بھی کام شروع کر کے کہتے ہیں تو ہم نے سہپرا بھی کام شروع کیا تھا بہت بڑا کام سندھ نے کیا تو انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی اور ہماری حکومت ہوگی تو ہم اس پہ مزید کام کریں گے تاکہ لوگوں کو ریلیف دے سکے ہیں جی جی سکے آپ نے سنا کہ اچھے اچھی چیزیں بھی ہوں تھر کول کی جو اگر ہم بات کریں ایک گیم چینجر ہے بہت اچھے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کوئلہ جو ہے اسے گیس بنائی جا سکتی اس کی تصدیق ہو گئی اسے آگے بڑھنا ہوگا ساتھ ہی جو کوئلے سے سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے اس کو آگے مرلے پر لے جانی کے لیے جو ریلوے ٹریک پہ بھی کام کرنا ہوگا یہ تمام مرائل سے اگر گزریں گے تو پاکستان میں بجلی کیا گیس بھی سستی ہو سکے گی